انہیں عیسیٰ کو مان کر دھرمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس مورت کے بارے میں آپ کا کیا علاج ہے ہاو مینی پیپول آر انگورڈن ہاو مینی پیپول آر ورشیپنگ دیز آئیڈل یہی والے موائل سے تم یہاں بائی بل کھول رات کو بارہ بجے کیا کھولتے ہو بی بی جب سو جاتی ہے تب کس کو ان لو بنا رہے ہو ارے ہم وشواسیوں کی بات کر رہے ہیں اس سے کالا سفید تار نکلتا ہے آگے جا کے دو سینگ ہو جاتے ہیں ایک ڈھککن یہ کان میں دوسرا ڈھککن یہ کان میں ایک تار میں چھوٹا سائے سمائی کریتا ہے چدہ روڑھ لیتے ہیں اور اندر ہی اندر رات کو بارہ بجے سے تین بجے تک پھوسر 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 امریکہ سو فون آئے تھا رات کو ارے کس کو بے وکھوں بنا رہے ہو پاپا سوچتے ہیں بیٹا سو رہا ہے ماما سوستے ہیں بیٹیا سو رہی ہے پتہ چلا اندر ہی اندر شوٹ کٹ کنیکشن جڑا ہوا ہے ای لیویو ارے چھوکرے اور چھوکریوں کان کھول کے سنو اوپر والے کی آنکھ میں کوئی موتیا بند نہیں ہو گیا تیرے پاپا سوچ رہے ہیں سو گیا پرمتو تیرا تو لب آف ایر چل رہا ہے بائی فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ساتھ میں کیا یہ مورتی کی پوجا نہیں ہے جیو سم مبارک ہو پھوکٹ کا نئے انٹرنیٹ بھوگو آئے جیو سم کے گلاموں ایک دن وہے تمہیں اس پھندے پر لاکے رکھ دے گی جس کے پیچھے نکلنے کا پریاس کریے گا آپ نکل نہیں آئے گا کیونکہ اپراد کرنے کی سب سے بڑی سبھیدہ اسی مورت کے پاس میں پائی جاتی ہے آج دس سال کا بچہ باس واسنہ کا گلام ہے آج دھرتی کے اندر میں سب سے بڑا اپراد ہے سیکس دو سال اور تین سال اور چھ مہنے کے بچوں کے ساتھ میں سارر ایک سممند بنا کر کے مانوں کو وکرت کرنے کے پیچھے یہ ہے پورنالوجی یہ ہے مورت جو ہر ہاتھ پر آ بیٹھی ہے اور اس کمپیوٹر یہ یہ جو موائل ہے نا یہ سافٹ ویئر جو ہے نا یہ سیدھ سیٹلائٹ سے جڑا ہوا ہے اور سیٹلائٹ کا سممند میگا کمپیوٹر سے ہے آپ کو معلوم ہے میگا کمپیوٹر کا نمبر کیا ہے اس کا نام کیا ہے میگا کمپیوٹر کا نام ہے دا بیسٹ اور بیسٹ کا مطلب ہے چھے چھے انٹرنیٹ خود ہی چھے چھے اور ہر موائل کے اندر میں کروما کی ہوتی ہے ایک گول ہے جس میں ہرہ والا ایسا گیا اور گول ہو گیا پیلا والا ایسا گیا اور گول ہو گیا اور لال والا ایسا گیار ہو لوگ تین کلر ہیں ایک لال کلر میں چھے ایک بیلا کلر میں چھے اور ایک لال بیلا اور ہرا تینوں کلر جا کے ایک گولہ میں چھپ گئے آپ کو معلوم ہے یہ کہ کروما کی مطلب چھے 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 جس کے بینہ کچھ نہیں ہوتا اس کو ڈیلیٹ بھی کرو تو نہیں ہوتا کس موبائل میں کروما کی نہیں ہے آپ کو نہیں معلوم ہے یہ چھے سو چھے سٹھے کہ آپ اس کی پوجہ نہیں کرتے کیا ہے مہر لگا دیئے دوست نے اس لئے میں نے کبھی سیکھنے کا پریاس نہیں کیا میری ٹکٹ کوئی دوسرا کاٹتا ہے دھنیواد ہو پربو ہم کو تُو نے مرخ بنایا کہ ہم اس میں گھس نہیں گئے نہیں تو نکل نہیں پائیں گے چاہدھان سوفٹ ویئر کے گلاموں اور موبائل کے اندر اور فیس بک کے اندر میں انٹرنیٹ کی اندر میں اسلیل چھتے دیکھنے والو دوست تمہارے ماتھے پر مہر کر چکا ہے چھے سو شیاسٹ کے سمپرک میں چلے گئے ہم کو مورت کی پوجہ کرنے کے لیے کوئی اُلہہ نہ دے رہا ہے کل یہ سب کچھ ہاتھ میں آ جائے گا یہ بھاوستوانی لکھی گئی ہے جو مورت کی پوجہ نہیں کرے گا وہ مروہ ڈالا جائے گا آٹھوے پد میں لکھا پرتوی کے سب رہنے والے جن کے نام میمنے کی جیون کی کتاب میں لکھے نہیں گئے تھے اور جگت کی اتپتی سے بد کیا گیا وہ سب اس کی پوجہ کرے گی میں مسیحی سمودائک اور آتمک لوگوں کو دعویٰ اور چیتاؤں نہیں دیتے ہوئے کہتا ہوں یدی آپ نے انٹرنیٹ کا بحث کار نہیں کیا اس کا صد اپیوگ ماتر پانچ سے دس پرتیسد ہے 99 پرتیسد دروپیوگ ہے یدی دس پرتیسد چھوڑ کر کے ایک بھی انچید ہی آپ آگے جائیے گا بربادی آپ کی راستے پر کھٹ کھٹ آئے گا یدی اس موائل کو صحیح طریقے سے انٹرنیٹ کو صحیح طریقے سے فیس بک کو صحیح طریقے سے واتس اپ کو صحیح طریقے سے کروما کی کو صحیح طریقے سے یوٹیوب کو صحیح طریقے سے آپ نے یدی استعمال نہیں کیا ہے تو بربادی کے دودھ ہمارے گھر میں اور ہمارے دماغ میں اور ہمارے دماغ میں کھڑے پڑے ہوئے یہ ہے وہ مہر ان کے ماتھے پر مہر کر دے جو پرتارت کیے جا رہے ہیں جرو شلیم میں ارد گرد ان لوگوں کو جو ابومینیشن کے سمپرک میں نہیں ہیں اس لئے دنیا ان کو پرتارت کر رہی ہے ان کے ماتھے پر مہر کر دے اور دوسرے دودھ سے کہا مارتے جاؤ ناش کر دینا کسی پر دیا نہ کرنا یوہ کواری بچے سب کو ناش کرو پرنتو جن کے ماتھے پر پرمیشور کی مہر ہے ان کے پاس نہیں جانا جن کا نام جیون کی کتاب میں کیول وہی خالی بچیں گے جو اس مورت کی پوجہ نہیں کریں گے نہیں تو مورت کی پوجہ میں فس جائیں گے نشے کرنا آپ کے ہاتھ میں اوپر جانا ہے یا نہیں ایک بات اور بولنا چاہتے ہیں جس نے ون ورڈ گورنمنٹ کے دوارہ نردھارت کی گئی آر ایف ڈی آئی چپ لگا لیا جس کا نمبر چھے اور چھے اور چھے سے شروع ہوتا ہے ایشو مسیح کے دوسرے آگمن کے سمیں جن کے ماتھے پر شیطان کا نمبر ہوگا جن کے ہاتھ میں شیطان کا نمبر ہوگا ایشو دوسرے آگمن کے سمیں کہے گا یا میری ویراست نہیں ہے اس کو مہمہ کی دہ نہیں دی جا سکتی we are going to be rejected by god to have the encounter with the power of resurrection because we are sealed by the demonic forces evil influences the one world government ہم سورگ کی سمپتی نہیں ہیں یاد رکھئے گا اور جس کو یہ چپ نہیں ملے گا اس کو پٹرول نہیں ملے گا جس کو چپ نہیں ملے گی اس کو نوکری نہیں ملے گی جیسے آدھار کاٹ کے بینہ mobile number آدھار کاٹ bank number آدھار کاٹ registry آدھار کاٹ ارے آدھار کاٹ کے بینہ کیا نہیں ہوتا وہ تو اچھا ہوا تھوڑے سمیں کے لیے تسلیم مل گئی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آدھار کاٹ کی ضرورت نہیں آدھار کو آدھار نہ مانا جائے پرنتو یہ تھوڑے سمیں کی policy ہے کس سے ہمارا دھیان بھٹکا دیا جائے پرنتو آدھار کاٹ کے بینہ دھرتی پر کچھ نہیں ہوگا آدھار کاٹ کا لارپ ڈی آئی چپ میں بدل جائے گا اس کا نردھان ہو چکا ہے اب آپ سوچ لیجیگہ ہم دنیا کی کس کگار میں کھڑے ہوئے ہیں میرے بریو تم کو مجا رہے ہیں سترنجی گرم کرنے والو اور کرسیاں گرم کرنے والو چوبیس گھنٹے موائل سے کھیلنے والو موت کے فرشتے تمہارے دماغ کی اندر کرسی لگا کے بیٹھ چکے ہیں پرشت آپ کر لینا آنے تھا ایک دن دھندہ گھاٹے پر چلا جائے گا آج 99% لوگوں میں سے آج 80% لوگ دھرتی کے اندر میں کہیں نہ کہیں اس کے گلام ہو گئے ہیں جو کہیں نہ کہیں واسنہ کے سکار ہیں مجھے صاف کہنا چاہیے اندھکار کی طاقتیں ہمیں جس طریقے سے چیتے کی طرح لیپرڈ کی طرح ٹریپ کر رہی ہیں ہم کو قبجے میں لے رہی ہیں ہم کو گلام بنا رہی ہیں ہم کو اوپر دیکھنے کے بجائے ہم نیچے تاکنے لگے ہیں یہ دنیا کی تباہی کا اگلا سنکیت ہے میرے پریو جن کے نام مہمنے کی جیون کی پستک میں نہیں ہوں گے وہی سلجن میں فس جائیں گے جن کے نام پویتر آتما کے دوارہ پریم آنند میل دھیرج کرپا بھلائی وشواس اور نمرتہ کے سمپرک میں نہیں جائیں گے وہی موائل کے گناہ میں فس جائیں گے یدی کسی کو موائل کے گناہ سے بچنا ہے تو پویتر آتما کے دوارہ کیول آنندہ بھارشاں بول کے ہاتھ ایسے کئی بار سوچتے ہیں ہالیلویہ 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 گرم گرم لگ رہا ہے تھنڈا تھنڈا لگ رہا ہے بلب نکال رہے کیا اس سے کام نہیں چلے گا یہ ڈھونگ ہے ڈھونگ یہ فیزیکل ہرکتیں ہیں بہتی کا نبھو ہے گرنا پڑنا سب اچھی چیز ہے پرن تُو سب پویتر آتما سے بولو پربو مجھے تیرا عیشوری پیار دے دے مجھے تجھے عیشوری شانتی دے دے مجھے آنند دے دے کیول وہی لوگ موائل کے اپرادھ میں بچیں گے جن کی اندر پویتر آتما کی شانتی ہوگی یہ کوئی پینٹی کاؤسٹل ٹیچنگ نہیں ہے کوئی سائی دھرم کا پرچار نہیں ہے یہ پاپ جو آج انسان چار سال چار مہنے کی لڑکی کے ساتھ میں وہ ابھی چار رہا آج بٹیاؤں کی جیون کی زندگی آج آج سرکشت پڑی ہے ایسے سمیں میں اس اپرادھ کو روکنے کے لیے جب تک پویتر آتما کی شانتی آپ کی اندر میں نہیں ہوگی یہ سوفٹری اور موت کا فرمان لے کی تمہاری زندگی پر منڈراتی رہے گا اب آپ بولیے نمان لو عیشوری مسیح آگے تو موائل تم کو جانے دے گا تم تو نہیں چتا جبکہ اوپر سے آئے گا چوبیس گھنٹہ رات کو سونے کے پہلے اٹھتے برابر اتنا پاور ہے اس میں پتی جی کھانا کھا رہے تھے پتنی جی بولتی ہے دہیں جرہاں کھٹا ہے شکر کھتم ہوگو یہ ڈبا اوپر ہے تھوڑا نکال دیجئے نا تو پتی کیا بولتے دماغ خراب کرتی اندیوتا کے سامنے بیٹھا ہوں تم ملکہ شکر کا ڈبا نکالنے بولتی خبردار ایک تو دو روٹی کھاتا ہوں اور اس کے باوجود میں ڈبا نکالنے کی دماغ خراب کرتے جب ٹھیک سے رہا کرے کھانا کھارا تو ڈبا نکالنے کیلئے بولتے شرم نہیں آتی تمہیں اچھا ڈانٹ دیا بیچارے کو اب پتنی کا بھی معام جیسے لٹکنے لگا انگری جی کا چھے نمبر اتنے میں گھنٹی بجے ٹرنگ ٹرنگ جناب اٹھے اور کہتے ہلو پتنی نہ اٹھا پائی اس نے اٹھا دیا بولو پاور کس کے پاس زیادہ ہے پتنی سیکنڈری ہے وہ تو ایک ہی بار دن میں چھاتی پر ہاتھ رکھتی ہے وہ تو چوبیس گھنٹی چھپ کر رہتا ہے پتنی کو تو تم کبھی کبھی لبیو لبیو کہتے ہو تم تو ہر سیکنڈ میں اس کو لبیو کرتے ہو کس کے پاس پاور زیادہ ہے کیا یہ میں چھے سو چھے سٹ تمہارے اوپر حملہ نہیں کر رہا ہے رات دیڑ بجے تک گھگوں اور رلوں کی طرح جھانک رہے ہو ڈبے کے اندر تم چسمہ لگا لگا کر گئے اوپر والے کا آنکھ کوئی موتی اب اندر سگرسد نہیں ہو گیا ہے جہاں گھٹ نہ ٹک نہ چاہیے وہاں آنکھیں ٹکی ہوئی ہیں کہیں پر یہ انٹرنیٹ چھے سو چھے سٹھ میگا کمپیوٹر سے جڑا ہوا کروما کھی میں تم کیا دیکھ رہے ہو میرے پریو کہیں نہ کہیں بربادی کی توریاں بچتی نجر آ رہے ہیں اور جو کوئی اس مورت کی پوجہ نہیں کرے گا وہ مار ڈالا جائے گا لیجئے سوسائٹی سے باہر مورک کہیں کا بدھو پورا اوندھے گھڑے میں پانی تیر کو جرہ بھی بٹن دابتے نہیں آتا بھلے ہی آج دنیا ہم کو بدھو کہہ دے بدھی مان تو وہی کہے گا زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو بربادی تمہارے دروازے میں کھڑی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کچھرے کے ڈبے میں ڈال دو پر انتو یہ دس پرتیسات سے زیادہ آپ کے فائدہ کی چیز نہیں یہ نبے بربادی کا راستہ ہے